کیا ہم کسان کو صرف چناوی مہرے کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور کسان بھی مہرے کی طرح استعمال ہو رہا ہے کہ بھئی پانچ سو روپے جیب میں آگئے دو ہزار روپے ٹھیک چناو کے وقت پہ سامنے آگئے تو من بدل گیا یہی کانگریس کر رہی ہے یہی ساری اور پارٹیاں کر رہی ہیں سبھی راجنیتک پارٹیوں کو کسان کی یاد جب چناو آتے ہیں تبھی آتی ہے باقی چار سال تو ان کو بوری طرح سے پیٹا جاتا ہے اور جب چناواتے ہیں تو ایسی ریوڈیا کسانوں کے لیے بکھیر دی جاتی ہے ابھی ابھی منیو جی نے جو کہا گیہو کا ایم ایس پی چار ہزار کے اوپر وہ تو چھوڑ دو انٹرنیسٹل مارکیٹ میں گیہو کو تین ساڑھین ہزار روپے مل رہے تھے اس سال کسانوں کو لیکن انہوں نے گیہو پہ بیان آگا کے ہمیں دو ہزار کسو روپے میں بیشنے کو مجبور کیا پنجاب کا کسان ہر سال ایک سو ستر لاکھ ٹن گیہو خرید کرتا ہے اور ایک ہزار روپے پینٹل کا اگر اس کو گھاٹا ہوا ہے تو پورے پنجاب کے کسانوں کو سترہ ہزار کروڑ روپےوں کا گھاٹا ہوا ہے اور پنجاب کا اگریکلچر بجٹ ہے تیرہ ہزار چار سو کروڑ روپے یعنی بجٹ سے بھی جیادہ تے ایک آپ نے اس کو گیہو میں نوٹا آج گیہو پہ بیان ہے چاول پہ بیان ہے آئل سیڈز پہ بیان ہے پلسز پہ بیان ہے آنین پہ بیان ہے شگر پہ بیان ہے بھئی کسان کھیتی کرے تو کیسے کرے یہ تو ہو گئی زمینی استطی اور اس زمینی استطی کا لب و لواب یہ ہے کہ کسان ستائیس روپائے ہر دن کماتا ہے دہاڑی مزدور سے کم دہاڑی مزدور کماتا ہے ہمارے دیش میں دو سو روپائے ہر دن کسان کماتا ہے ستائیس روپائے تو لب و لواب یہ ہو گیا لیکن میں جو سمجھنا چاہتی ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ راجنیتہ راجنیتک پارٹیاں کسان کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر کیا اسے چناوی مہرے کی طرح استعمال کر پا رہی ہیں اور کیا کسان یہ سمجھ رہا ہے بلکل کر پا رہی ہے بلکل مجبور ہو گیا ہے کسان اس کو جو دو ہزار روپے مل رہا ہے وہ بھی بہت لگ رہا ہے اتنا اس کو بھکاری کی طرح بنا دیا ہے اس کے پسینے کا دام اسے نہیں مل رہا ہے تو جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے اس کے لئے وہ ہاتھ پہلا کے کھڑا ہو گیا ہے بلکل مجبور ہو گیا ہے اور اس بی جے پی نے تو بلکل کسان کو بھکاری کے طور پر دیکھا ہے آج ان کی گاڑیاں گھوم رہی ہے بکسید بھارت آبیان مہارش میں تو ان کو خدر رہے گاؤں گاؤں سے کیوں خدر رہے کیا جرورت ہے اور اس پر لکھا ہے موڈی سرکار کہاں سے آئی موڈی سرکار اور یہ موڈی کا دو ہزار روپیہ موڈی کا بھی ماں آرے کیوں دے رہے آپ یہ دینے کی ضرورت نہیں کسان کو بس ان کے دام ملنے دو ابھی اتنے لاکھ اس میں پھر سے جوڑ دیے نہیں لیکن سرکار تو بن گئی راجستان میں مدرمدیش میں چپکیس بر میں آپ کہہ رہے ہیں کسان ناراض ہے سرکار بی جے پی کی بن رہی ہے کسان ناراض ہے لیکن چن کے آنے کے لیے صرف ناراضگی نہیں ہوتی اس کے بہت سارے آیاں ہوتے ہیں چن کے آنے کے لیے اور پھر چنہ کے وقت شراب پلا ہی جاتی ہے پیسے دیے جاتے ہیں اور کچھ ریوڈیا اور پاس سال آپ کو آناز پھری میں ملے گا ایسا کرے گا تو جگی جگڑے میں رہنے والے لوگ تو دیں گے اور پچاس پرتیشت سے زیادہ لوگ تو ابھی شہروں میں آئے رہنے کے لیے وہ کسان کھیتی چھوڑ کے شہروں میں آگئے مجبور سے شہروں میں آگئے کسان ہوتے ہوئے بھی تو ایسا ان کو ملتا ہے پھوکٹ میں ریوڈیا تو وہ لیں گے ووٹنگ بھی کریں گے لیکن یہ دیش کے لیے بہت ہی گھاتک ہے آگے چل کے یہ آج آئی ایم ایف نے ہمارے دیش کو چیتاؤں نہیں دیا ہے کہ دو سو پانچ کروڑ روپے کا آپ کے دیش کے اوپر لون ہوگا ہے آپ کے جیڈی پیسے زیادہ جانبت میں میں آؤں گی تو اب